پوری قوم نے دیکھا آخر میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے وہ تو ردی کا ٹکڑا تھا یعنی بنیادی طور پر اور اس پر فیصلہ بھی دیتی ہے سپریم کورٹ نے مریم نواز صاحبہ غالباً اگر یعنی اس کو میں میں نے بھی دو تین جس صاحبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ بیان کیا ہے تو بڑا جو ریٹائر جس صاحبان تو مائی لیلی کہا انہوں نے کہا میں ٹی وی پہ نہ آ لیں لیکن اس بیان کے اوپر توہین عدالت بنتی ہے سیدھی بیلکل سیدھا توہین عدالت بنتی ہے کہ جا کے گرفتاری ڈال دی جائے لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ خود وزیر آزم ہاؤس اس وقت چار آئے کے لڑے چاہے توہین عدالت کی صورت میں لڑے یا کوئی ٹرپل ون آکے ان کو نکالے وہ کرپشن چارجز آگے نہ چلیں یعنی آج اس ٹوئٹ کا کوئی مقصد نہیں تھا اس دن جبکہ سپریم کورٹ کے اندر وہ جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے جس جی آئی ٹی کے اندر بھی یعنی اس کا شاید آج اعلان کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جس صاحبان اس معاملات اس پورے معاملے کو بڑا سیریس لی انہوں نے بڑا اچھا بڑے طریقے سے وہ اس کو قانون کے مطابق تیہ کر رہے ہیں لیکن جس دن وہ جی آئی ٹی بننی تھی جس دن نام جانے تھی تو مریو نوا سے بن گا یہ تو ردی کا ٹکڑا ہے کچرہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالتی فیصلے کو بھی نہیں مان رہے تو اب ان ٹویٹس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے نہیں عدالتی فیصلے کو نہیں مان رہے نا یعنی پینما کیس کے اوپر جی آئی ٹی بننی تھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پینما تو کچرہ ہے اور ردی کا ٹکڑے ہیں تو پھر ردی کے ٹکڑوں پر سمات ہوئی ہے ایک سال یعنی توہین عدالت کر رہے ہیں نا آپ کہ ہم عدالت کو بھی نہیں مانتے ادھر دو جو کمیشن بنا تھا ڈان لیس کے اوپر دو لوگ جو نکلے انہوں نے کہا کمیشن نہیں غلط ہے یعنی کمیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیشن بھی جو بھاڑ میں گیا یہاں اس کو بھی نہیں آپ مان رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں آخر کیا پھر کہاں میاں نواز شریف صاحب لے کے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو